بے وفائی کا شک اسفاق ملزم نے پانچ بچوں کی ماں کا گلہ کارٹ کے موت کے گھاٹ اتار دیا گجرات تھانہ بیڈوین کے علاقہ سے ہاتھ موبندی عورت کی ناش برامت ہونے کا واقعہ پولیس نے چوبیس گھنٹوں کے اندر ملزم کو ٹریس کر کے گرفتار کر لیا تفصیلات کے مطابق مورخہ انتیس بارہ دوہزار بیس کو تھانہ بیڈوین کے محلہ بیگمپورا میں پانچ بچوں کی ماں سونیا کو اس کے گھر میں نامعلوم ملزمان نے ہاتھ موبندنے کے بعد گلہ کارٹ کر موت کے گھاٹ اتار دیا واقعہ کی اطلاع پر ایس پی انویسٹیگیشن عمران رزاک ڈی ایس پی سیٹی رزا حسنہ نیوان ایس ایشو تھانہ بیڈوین ایس سید نان عباس اپنی نفری کے حمرہ جائے وقوعہ پر پہنچے اور شواہد اکٹھے کیے جبکہ ڈیڈ باڈی کو برائے بوش مارڈم ہسپتال منتقل کیا گیا مقتولہ کے والد اللہ دیتہ کی مدیت میں نامعلوم ملزمان کے حلاف مقدمہ درج کر کے مختلف پیلوں سے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا اس دوران پولیس نے مشکوک افراد کی انٹیروگیشن بھی کی اور سائنس اور ٹکنالوجی کو بھی برائے کار لیا گیا ایس ایشو تھانہ بیڈوین اور ان کی ٹیم نے انتہائی محنت اور جہاں فشانی سے صفاق قاتل کو واردات کے چوبیس گھنٹوں کے اندر ٹریس کر کے گرفتار کر لیا گرفتار ہونے والے ملزم سرفراز احمد والد محمد الیاس سکنا شادی وال نے دوران انٹیروگیشن انکشاف کیا کہ کچھ عرصہ قبل اس کے مقتولہ سونیا کے ساتھ ناجائز تعلقات استوار ہو گئے تھے اور اس کے خاند کی غیر موجودگی میں اکثر اس کے گھر جاتا تھا کچھ عرصہ قبل مقتولہ کی جانب سے مجھے بے وفائی کا شک گزرا جس کا مجھے شدید رنج تھا جس پر میں نے اسے قتل کرنے کی ٹھان لی وکوا کی شام وہ مقتولہ کے گھر گیا اور اس کے ہاتھ بان دیئے اور اس کے موں میں کپڑا ٹھونسنے کے بعد اس کی گردن پر خنجر چلا کر موت کے گھاٹ اتار دیا اور خود موقع سے فرار ہو گیا ڈی پیو گجات عمر سلامت کا کہنا تھا کہ ملزم کتنا ہی شاتر اور صفاق کیوں نہ ہو قانون کی گرفت سے نہ بچ سکتا ہے محتصر عصہ میں اندھے قتل کو ٹریس کرنے والی ٹین کو تعریفی سرٹیفکیٹ سے بھی نوازا رپورٹ اشفاق صدیقی فہر نیوز لالا موسا موسیقی